بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کے علاقے فیروز آباد نورانی کباب کے قریب کار پر فائرنگ کی ڈی اے کا افسر محمد علی جانباہق پولیس کے مطابق دو مسلح مٹسیکل سوار افراد نے کار پر فائرنگ کی واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا واقعی کا نوٹس اڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ سے واقعی کی ریپورٹ طلب کراچی میں فائرنگ سے ٹرافک پولیس آئل کار اتشام احمد کے قتل کا معاملہ سولجر وزار پولیس نے واقعی میں ملوث خاتون سمیت چار منظموں کو دھر لیا منظمہ مقتول کی رشدار ہے سوپرم کورٹ کراچی ریجسٹری میں شہر میں غیر قانونی شادی ہال شاپنگ مال پلازوں کی تعمیرات کا کیس عدالت نے شہر میں رہائشی گھروں کی کمرشل مقاصد میں تبدیلی پر مکمل پابندی آئیت کر دی شادی ہال شاپنگ مال اور پلازوں کی تمام تر تفصیلات طلب عمل نہ ہوا تو ڈی جی ایس بی سی اے افتقار قائم کھانی کو گھر بھیج دیں گے عدالت کی تمبیح گورنر سندھ امران اسماعیل کہتے ہیں پاکستان اسٹیل کبھی ملک کا فخر تھا اب اس کا حال دیکھ لیں اگر اسٹیل مل نہ چلا تو ملک اور مزدوروں کے لیے اچھا شکر نہیں ہوگا اداروں کو چلانا ہماری ذمہ داری ہے مزدور اسٹیل ملک کو چلانے کے لیے ہماری مدد کریں جو ویورس اسٹوڈیز آپ نے دیکھی سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے علاقے فیروز آباد نورانی کباب کے قریب جو فائرنگ کا واقعہ ہوا اس کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سٹریٹ ٹرائمز اور دہشتگردی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو رہا ہے یعنی اب ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پچھلے دنوں یعنی گزشتہ دنوں کورنگی کے علاقے میں جو فائرنگ سے بے گناہ میابی بھی زخمی ہوئے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پولس اہلکار جو ٹرافک پولس اہلکار تھا اس کے قتل کا معاملہ ہے اور اب آج کے ڈی اے کا ایک افسر محمد علی جام باق ہوا تو اب اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ کراچی کے حالات کے حوالے سے یا یہ کہ کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز اور ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب حالات کچھ تھوڑے سے شاید غلط طرف جا رہے ہیں اگر اسے ابھی نہ روکا گیا یا کاروائیاں نہ کی گئیں تو شاید حالات اس سے اور خراب ہو سکتے ہیں مرحل اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے میٹر ون نیوز کے چیف کرائم ریپورٹر زلفقار پیرزادہ اسلام علیکم زلفقار پیرزادہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں زلفقار پیرزادہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کراچی میں یہ جو سٹریٹ کرائمز ہیں جگہ جگہ وارداتیں فائرنگ اسلحے کے زور پہ شہریوں کو لوٹ لینا پھر ٹارگٹ کلنگ یہ کیا سلسلہ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی میں کچھ وارداتیں اور یہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے لوگ صاحب دو چیزیں ہیں پہلا تو سٹریٹ کرائم ہیں اب سٹریٹ کرائم کی جو وجہ میں بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سٹریٹ کرائم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں مگر موجودہ صورتحال کے اندر چار مہینوں کے اندر چار پانچ مہینوں کے اندر سٹریٹ کرائم بے پناہ بڑھا ہے صحیح کوئی علاقہ ایسا نہیں پہلے بھی وارداتیں تھیں کہیں پہ سو تھیں تو کہیں پہ دو سو تھیں کہیں پہ پچاس تھیں تو اب بڑھنے کی وجوات جو جتنے سٹریٹ کرمینل پکڑے جا رہے ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے انہوں نے جرائم نہیں کیا تھا ان سے پوچھا جائے تو وہی کہتے ہیں کہ کہیں کام ڈھونڈنے کیلئے گئے کام نہیں ملا بے رزگاری جو اتنی بڑی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے اب کیا کرے مرتا کیا نہ کرتا آسان ایزی منی ہے اسٹریٹ کرائم اس کے ہاتھ لگا اس نے بولا اسلا کہیں نہ کہیں سے پکڑو کچھ نہ کچھ کرو اسٹریٹ کرائم تو وہ لوٹ مار کی واردات ہے اسٹریٹ کرائم کے اگر ہم بات کریں تو ڈسٹرک ایسٹ کے اندر گلشن اقبال کا علاقہ فیروز آباد ہے ڈسٹرک ملیر کے اندر ملیر سٹی کا جو نیشنل ہائیوے والا روڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ واردات ہیں ساؤت کے اندر اگر ہم آجائیں لیاری ہے لیاری کے ساتھ ساتھ درخشن کا علاقہ ہے وہاں پہ جو لوگ سی ویو پر گھومنے کے لیے آتے ہیں ان سے لوٹ مار ہوتی ہے تو اسٹریٹ کرائم کی یومیاں جو واردات ہیں انافیشل پولیس کے آف دی ریکارڈ جو اب تک اطلاعات ملتی ہے وہ تقریباً کراچی کے اندر تقریباً ڈھائی سو سے تین سو واردات ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے یہ بوتل سرکل کے باہر آ رہا ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کیا محض بیروزگاری ہے یا کہیں نہ کہیں ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس یا ان کی بھی تھوڑی سی ناکامی ہے دیکھیں ناکامی تو ہے نا ناکامی اس لیے ہے کہ ناکا یہ لوگ لگاتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں آپ دیکھے گا آپ اور ہم لوگ اس شہر میں گھومتے ہیں ناکا لگتا ہے روڈ بند ہو جاتا ہے جو فیملیہ جا رہی ہیں وہ روک کے ہر کسی کچھ اب واردات کرنے والے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت تک پولیس فلانی جگہ پر کھڑی ہوگی سب سے بڑا اسٹریٹ کرمینل جو پکڑے آتے ہیں وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو پاتے صحیح طریقے سے اچھا گوانی ملتے لوگ پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے پیر بھی نہیں کرنا چاہتے مقدمات کی مقدمات کیوں ان کے دہزار روپے کا موبائل کی آپ اس کے پیچھے کہا عدالتوں کے چکر کٹیں گے مہین ہو جا کے صبح خوار ہونا ہے رات کو واپس آنا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اپنا جو پکڑا گیا بیسے پکڑے جا رہے ہیں سٹریٹ کرمینل پکڑے تو بہت آج بھی دیکھیں رینجرز کی کاروائی ہیں تینتیس ہیں تینتیس ملزمان صرف رینجرز نے پکڑے پکڑ کے پولس کو دیئے ہیں اس کے علاوہ ہر تھانے کی جو کاروائی کے اگر ہم بات کریں تو دو سے چار ملزمان ہر پولس پکڑے ہیں رینجرز کا کام تو نہیں ہے سٹریٹ کرمینلز کو پکڑنا تو یہ پولس کی ہماری کیا کاروائی ہے یہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت رینجرز کا جو فکس ہے وہ سارا اسٹریٹ کرمینل وہ منشیات فروشوں کے اوپر ہے رینجرز کے ہر آفیس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کہاں پر سنیچنگ ہوئی کہاں پر موبائل فون چھینہ کہاں پر ڈکیٹی ہوئی تو وہ اس کے اوپر ان کے جو علاقے کے دفاتے ہیں وہ اس کے رینجرز کے انٹیلینس والے یہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس جگہ واردات ہوئی کونسا کرمینل یہاں پہ آکے واردات کر سکتا ہے تو رینجرز کا فکس اس کے اوپر زیادہ ہے کیونکہ سٹریٹ کرائم کا جن اتنا زیادہ بے کابو ہوئے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ لائن آرڈر کی صورتحال اس کو کور کیا جا سکتے ہیں اجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات بھی سٹریٹ کرائمز کی دوسری طرف ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ بھی اب تھوڑا سا دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہ ایک سلسلہ رک گیا تھا وہ اب دوبارہ سے ہمیں خبروں میں نظر آتا ہے یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اگوا برائیت تاوان بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ٹارگیٹ کلنگ یعنی خاص طور پر یہ جیسے ایک آج جو واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے فیروز آباد نورانی کباب ہاؤس کے قریب اور وہاں پہ کے ڈی اے کا ایک افسر جو ہے نا وہ فائرنگ رتیجے میں جا بھاک ہو اب بظاہر نہیں نظر آتا ہے کہ ایک کے ڈی اے کے افسر کی کسی سے کوئی دشمنی ہو سکتی ہے یا کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ہے تو ٹارگیٹ کلنگ باقاعدہ دو مسلح مٹسائکل سوار جو فائرنگ کرتے ہیں گاڑی کے اوپر اور باقاعدہ قتل کرتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اب لوگ صاحب آج کے جو فیروز آباد والا واقع ہے نا اس کو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں آجائیں علی رضا عبدی کے قتل کے اوپر علی رضا عبدی کو قتل کرنے والے ملزمان نے دس سیکنڈ میں اپنی واردات مکمل کی ان کا طریقہ واردات دیکھیا وہ آتے دس سیکنڈ میں ڈرائیونگ سیٹ سے آئے تاکب کرتے ہوئے آئے مارا اور نکل گئے جو اس کا اسلحہ میچ ہوا وہ کہاں کی وارداتوں سے میچ ہو رہا ہے نازم آباد گل بہار میں جو وارداتی ہوئیں اس سے میچ ہو رہا ہے سر وہ بھی تو غیرت کا قتل تھا علی رضا عبدی کو نہیں سر جو اسلحہ میچ ہوا اس میں جو قتل کیا گیا تھا وہ غیرت کا قتل تھا مگر جو کرمینل تھا وہ جرائم پیش آدمی تھا جس نے مارا تھا صحیح اب یہ وہ پہلا واقع ہے اب اس کے بعد دوسرا واقع آ جائے آج والا فیروز آباد والا یا اس سے پہلے آجان صبح میں جو سلجہ بزار میں ٹریفک پولیس کا ہلکار کا قتل ہوا ٹریفک پولیس ہلکار کے قتل کا جو اسلحہ استعمال ہوا وہ وارداتوں میں رپورٹ ہوا ہے کورنگی کورنگی میں ڈکی تھی کہ دوران وہ اسلحہ استعمال ہوا تو اب ان وارداتوں کو ابھی لنک کرنے کی کوشش کرنا ہے علی رضا عبدی والا کیس کی ابھی تک گتھی سلجی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل قتل ہے یا سیکٹیرین مرڈر ہے اچھا آج یہ جو یہ اپنا لیکن وہ پولیٹیکل ہو یا سیکٹیرین ہو باقاعدہ عجرتی قاتل جسے ہائر کرنا کہتے ہیں جو واردات کی گئی اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی گینگ کوئی ایسا باقاعدہ گروپ ہے جو کہ یا تو عجرتی قاتلوں کو ہائر کرتا ہے اور اسلحہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے تاکہ پولیس کو کنفیوز بھی کیا جا سکے بالکل یہ یہ ٹرین قاتل اس میں استعمال ہو رہا ہے علی رضا عبدیو علی قتل میں بھی وہی ہوئے اور آج کی جو واردات اس کے اندر میں آپ کو اس لیے اس طرف لے کے آئے علی رضا عبدیو علی میڈر کے اندر کہ جو آج محمد علی شاہ قتل ہوئے کے ڈی اے کے افسر ان کے برادر نسبتی کو گلشن اقبال کے علاقے میں اسکری رضا بڑا نام تھا مذہبی ایکٹیویسٹ تھے وہ تو ان کو قتل کیا گیا تھا ان کے قتل کے بعد گورنر ہاؤس کے باہر پوری رات کا دھرنا ہوا تھا ایک پولیس افسر کے خلاف ایف آئی آر کے لیے تو یہ بھی مذہبی حوالے سے جو ہے محمد علی شاہ جو ہے وہ کافی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک فرقہ ورانہ نہیں نہیں فرقہ ورانہ میں اس کو الگ نہیں کر سکتا کیونکہ اب دیکھئے کی ڈی اے کے اندر بہت سارے کام چل رہے ہیں کرپشن پچھلے دنوں جتنی رہی سابقہ دوار میں اب نیپ کا ہاتھ ڈل رہا ہے تو کوئی گوا بننے جا رہا ہے تو کوئی گوا نہیں بنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا تو اب جو افسران پکڑ میں آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے سبائی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھی ہو مگر ابھی اس کی گتی سل جائے گی ابھی ایک سی سی ٹی پی فوٹیس سامنے آئی ہے جس کے اندر پچھلا حصہ آیا سامنے کا مگر دونوں ملزمان کے حلیے جو ہے وہ مختلف ہیں اب پولیس اور دیگر تفتیشی ادارے جو بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو موٹر سائیکل پر بھی ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے ایک اور بھی ہے کوئی قبر پر بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کوئی قبر پر بھی ہے اب اچھا یہ سی سی ٹی پی فوٹیس دیکھئے اور علی رضا عبدیو علی دیکھئے تو وہ ملزمان کی جسوانی ساختہ لگے یہ کافی بھاری بھرکہ میں اور کافی وہ پتلے دبلے ہیں تو مگر یہی کہ طریقہ اب اچھا انٹرل کنیکشن ویسے دیکھنے میں دو نہیں لگتا لیکن پھر بھی کچھ کہا نہیں طریقہ واردات بڑھائے کیے طریقہ واردات بالکل بیچھے سے آئے تاقب کیا اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ادھر سامنے گولی ماری اور نکل گیا نکل گیا دیکھتے رہیے خبر کی خبر جی ویورز ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کے چیف کرائم ریپورٹر دل فقار پیرزادہ ان سے بات ہو رہی ہے کراچی میں سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اور اگر اب تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے سولجر بزار کے علاقے میں جو ایک قتل کیا گیا ایک پولیس اہلکار جو کہ ٹرافک پولیس اہلکار تھا اعتشام احمد اور اس کے قتل کا معاملہ ہے سولجر بزار پولیس نے چار ملزموں کو دھر لیا ہے پکڑ لی اس کے ساتھ ایک مختولہ بھی شامل ایک قتلہ بھی شامل ہیں جو کہ مختول کی رشدار بتائی جاتی ہیں تو یہ تو اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ نہیں لگتی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی کا شاخصانہ ہے کوئی اس میں کہیں کوئی اور فیکٹر بھی انوالڈڈ ہے جس کی وجہ سے ایک قتلہ نے جو ہے نا چند لوگوں کی مدد سے یا ملزمہ کہہ لیں آپ کیونکہ ابھی تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ آیا وہی انہوں نے یہ واردات کیا یا نہیں کی کیا کہتے ہیں اس حوال کیا انویسٹیکشن سامنے آئی ہیں میں اس کے اندر بیک گراؤن پر آپ کو لے آتا ہوں سولجو بزار کی علاقے میں ایک خاتون کا مردر ہوا تھا اسکول ٹیچر کا ایٹی ایم مشین کے اندر خاتون گئی تھی اور ڈاکوائل اٹھنے کے لیے فائرنگ کر کے مار دیا شور یہ اٹھا کہ چیٹ کرائیم کے دوران خاتون کا اسکول ٹیچر کا قتل ہوئے جب پولیس نے انویسٹیکشن کی تو پتا چلا کہ اس خاتون کو اس کی سوطن نے شوہر کی دوسری بیوی نے کرائی کے قاتلوں سے قتل کروایا اور اس طرح سے دکھایا گیا تھا جیسے ایک سٹریٹ کرائیم میں مضاہمت کے دوران یہ اس خاتون کا قتل ہوا تو اس قتل کی جب گتھی سلجے گی ٹرافک پولیس سے حل کر رہا کیونکہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے ڈاکٹر فائرنگ کے اندر قتل گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس قتل کے اندر کسی اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی گئی ہوں اور ٹرافک پولیس حل کر کو جو ہے وہ اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر مگر ابھی وہ خاتون بھی حراست میں ہیں اس کے ساتھ تین افراد اور حراست میں ہیں ان کے پاس سے جو موبائل فون ملے اس کا سی ڈی آر نکالا جا رہا ہے اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ان کی چیک کی جاری ہیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ آیا پولیس حلکار کو قتل کرنے کی وجہوہات کیا اچھا اگر ہم گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا کورنگی میں کراچی کے علاقے اور جہاں پہ جو ملزم آئی تھے جو کہ دہشتگر تھے جو پولیس حلکاروں کی ایس ایم جی چھیننا چاہ رہے تھے اور پھر فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں جو ہے نا ایک بے قصور میاں بھی اس میں جو ہے زخمی ہوئے تو کیا کہیں گے کچھ پولیس کی کارنکردگی پہ آپ سوالیاں نشان نہیں آتا جا رہا ہے یہ جو اس کے اندار یہ تو پولیس کا بیان ہے نا کہ ملزمان آئے اور پوری فلمی کہانی نہیں لگتی آپ کو کہ ملزمان آئے اور انہوں نے فائرنگ کی پولیس کو گولی نہیں لگی میاں بی بی جو بیچارے موٹر ساکل پہ کھانا کھانے کے لیے جارے تو ان کو گولی لگی وہ زخمی ہو گئے اب جو اینی شاہدی نے جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت ان سے جو ہمارا انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس اہل کار جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے موڈل پارک کے پاس انہوں نے موٹر سائیکل سوار اس نوجوان کو روپنے کی کوشش کی نہیں رکا پولیس والوں نے فائرنگ کی ان کی گولی لگی اچھا حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس سے ایک روز قبل ساہیوال کا واقعہ ہوا اور پورے ملک میں اس ساہیوال کے واقعے پہ مضمت کی جا رہی تھی اس کی انویسٹیگیشنز چل رہی تھی پھر بھی ہمارے پولیس اہل کار اسی لاپروائی کا ثبوت دے رہے ہیں یعنی صرف اشارہ کیا نہیں رکھے فائرنگ کر دی سر یہ کوئی نوم سی ہے کوئی قانون اس ٹائپ کے بنایا جائیں گے یہ تو بہت ایسے حالات میں ہوتا ہے جب ملک میں ایورجنسی لگی ہوئی ہو شوٹ اٹ سائٹ یعنی بالکل دیکھتے گولی مار دینے کا حکم ہو وہ حالات کراچی کے تو نہیں ہیں ساؤتھ میں دو واقعات ہوئے ہیں ایک بچے کا مرڈر ہوا لڑکے کا جو ابھی تک انتظار کا چل گا دوسرا ایک ماسوم بچی کا مرڈر اس کے بعد پولیس کو یہ انہوں نے بنایا تھا پلان پولیس افسران نے بیٹھ کی کہ جو بڑا ہاتھیار ہے وہ سنیپ چیکنگ کے دوران پولیس استعمال نہیں کرے گی پولیس کو چھوٹی پسٹل دی جائے گی مگر اس پر ابھی تک انفلیمیشن نہیں ہوا صحیح اب رہی کورنگی کی بات کورنگی لانڈی ملی یہ جتنے مضافاتی علاقے ہیں ابراہیم ہیدری ادھر جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے آپ کو باشا سمجھتے ہیں جس طرح گاؤں گوٹوں میں اسی طرح کا ادھر کا صورتحال ہے ادھر پولیس سنیپ چیکنگ جس طرح سے کرتی ہے اور تھانے کے اندر جو صورتحال ہے اگر آپ جا کے دیکھیں تو شہر کے اندر میڈیا کی بھی رسائی ہے اور سب کی رسائیے افسران بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن مضافاتی علاقوں میں چونکہ دور دراز کے علاقے ہیں وہاں ایک دکٹر امیر احمد شیخ بھی جو ہے صبح فجاری کی نماز کے بعد نکل گیا ملیر کے کسی تھانے پر چھاپا مارنے نہیں جاتے ابراہیم ہیدری نہیں جائیں گے وہاں پہ نہ ایس ایچو ملے گا تو پر خسمتی سے یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ ایک داداگیری ٹائپ سمجھے آپ ایک پولس کی ایک سٹرونگ ہول کہہ لیں یا بدماشی کہہ لیں یہ بلکل نظر آتی ہیں بہت شکریہ دل فقار پر زیادہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کراچی کے سٹریٹ کرائنز اور ٹارگٹڈ جو کلنگز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ہم سے گفتگو کی اچھا ناظرین ہم یہاں کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں ایک بہت اہم کیس کی سماعت ہوئی سپرم کورٹ کراچی ریجسٹری اور یہ اپلنٹ بینچ ہے یعنی یہ اپلنٹ جوریسٹکشن مسٹر جسٹس گلزار احمد اور جسٹس سجاد علی شاہ کی بینچ نے ایک بہت اہم کیس کی سماعت کی اس سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ سند بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کیونکہ اس کے ڈی جی افتخار قائم خانی اس سماعت میں موجود تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ جو جام صادق پارک ہے جس کو خالی کرانے کی اس کو باغذار کرانے کی بات کی گئی تھی وہاں سے تجاوزات ہٹانے کی بات کی گئی تھی اس پر کس حد تک عمل درامت ہوا ہے تو عدالت نے بہت برہمی کا اظہار کیا جب موزیس جج سائیوان کو یہ بتایا گیا کہ اب تک اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اسی حوالے سے جو جام صادق پارک کے اوپر قائم جو تجاوزات ہیں جس میں شادی ہال ہیں مختلف پلازا قائم ہیں اس کے علاوہ سی این جی سٹیشنز ہیں ان تمام کو ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک جو کراچی میں عام رواج تھا کہ رہائشی پلوٹوں کو کمرشل کرا لیا جاتا تھا ہیوی فیس دے کے یا جو چیزیں پروسس میں چل رہی ہوتی تھی غیر قانونی کاموں کو قانونی شکل دینے کے لیے کنورجن کرا لی جاتی تھی پلوٹوں کی اس پر ٹوٹلی یعنی مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اب کراچی کا کوئی بھی ریزیڈنشل پلوٹ کمرشل کنورٹ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو اس وقت پروسس میں جتنی کمرشلائزیشن تھی ان سب کو سٹاپ کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں جتنی کمرشلائزیشن ہوئی ہے ان سب کو بھی سکروٹنی کا حکم دے دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ کراچی وارٹن سیوریج بورٹ کے کلپ کے اوپر جو ایک شادی ہال بناوا تھا اسے بھی فوری طور پر مسمار کرنے کا حکم دے دیا گیا اور اس کی بہت شورٹ ڈیٹ آگے لگائی گئی ہے یعنی دوبارہ سے دو دن کے اندر ان تمام چیزوں پر ریپورٹ لی جائے گی اس کے علاوہ کراچی میں قائم تمام جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں جو ریزیڈنشل سے کمرشل ہیں ان سب کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں اسی والے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیرمن آباد حسن بخشی ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم حسن بخشی صاحب آپ کو خشامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں والیکم السلام سرکولن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جی اچھا حسن بخشی صاحب ہم آپ کا موقع جاننا چاہیں گے اب کہاں کراچی میں چھ منزلہ امارت یعنی چھ منزلہ سے زیادہ امارت پر پابندی آئے تھی اب دوبارہ کیونکہ زیادہ تر مطلب جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ ریزیڈنشل پلوٹس کو کمرشل کنورٹ کر آکے کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ریزیڈنشل پلوٹس کو کمرشل میں کنورٹ کر آیا جاتا ہے اور پھر ہائی رائز بیلڈنگ بنائی جاتی ہے یہ ایک بڑا عام رواد چل رہا تھا اور اب جو پورشنز تھے یا جو کمرشل ایکٹیوٹیز تھے اس پر پابندی آیت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کیا کہتے ہیں سر دیکھیں یہ میں نے آرڈر پڑا ہے آج جو جسٹس گلزار صاحب نے دیا ہے اور ہم نے اس کو تین فیزر تین اس میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک حصہ آرڈر کا وہ ہے جس پر پاکس پہ ایمیریٹیز پہ بلڈنگیں بن گئی ہیں وہ آرڈر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گلزار صاحب کے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں آباد کا کوئی ممبر انوارڈ نہیں ہے دوسرا اس آرڈر کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں ان پلوٹوں پہ جو کراچی کے چھپیس روڈ ڈیکلیر کیے تھے سٹی کانسل نے اور جس پہ باقاعدہ طور پہ پلوٹ کنورٹ ہوتے تھے اور بلڈنگیں بننے کی اجازت ہوتی تھی اور کمپریشن ملتا تھا اور لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں اس میں کراچی میں شہرہ فیصل اس میں شہید ملت ہے اس میں آپ کا خالق بن ولید روڈ ہے اکستان ہے کفٹن کا روڈ ہے یہ وہ روڈ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس گلزار صاحب کے پاس آج کوئی اپروپریئٹ آدمی سامنے تھا نہیں کہ وہ بیان کر سکے کہ یہ تمام لیگل ڈیو پروسس آف لاؤ مکمل کرنے کے بعد یہ روڈ کنورٹ ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کی مرضی اور اجازت سے ہوئے ہیں اور آن پیمنٹ آف فیز ہوئے ہیں تو اس پہ جو بلڈنگیں بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں یا بننے جا رہی ہیں وہ ٹوٹلی لیگل ہیں اور اس پہ کہیں ججمنٹ پی ایل ڈیز موجود ہیں جس پہ تین ممبر بنچ کی بھی دو ممبر بنچ کی بھی اور پانچ ممبر بنچ کی بھی تھرڈ میں اس آرڈر میں یہ لکھتے ہیں گورنزار صاحب کہ وہ زمینے رہائشی مکان جہاں پر مکان ٹوٹ کے بلڈنگیں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگیں بننے جس نے میں سمجھنا سیویل لائن ہے باث آئیلینڈ ہے جمشیت کارٹرز ہے اور دیگر یہ وہ ایک ہیں جہاں پر پری پارٹیشن ڈیز سے بھی بلڈنگیں بننے کی اجازت تھی تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا اور جسٹس گلزار صاحب یہ کہہ رہے ہیں چوتھی بات اس آرڈر میں کہ جو ماسٹر پلان ہے تابق سٹی کو پرو ہونا چاہیے اب جو ماسٹر پلان آخری نوٹیفائی ہوا ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ہوا ہے جسٹس صاحب نے اپنے ججمن میں یہ دکھا ہے کہ اوریجنل ماسٹر پلان پہلا ماسٹر پلان شاید انیس سو ففٹی فور میں پھر ٹوینٹی ایٹ میں پھر سیونٹی ٹو میں پھر ایٹیز میں پھر ٹو تھاظن میں اور آخری نوٹیفائی پھر ایک مہینے پہلے ٹوینٹی ٹوینٹی ہوا ہے تو اگرچہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی روح کو ساتھ دے کے ہم چلتے ہیں تو میرے خیال میں جو بھی یہ کنورٹیف پلان بلڈنگیں تنی ہیں یا زونز کے ایریا میں جس میں ریسیڈنشل پلان پہلے اس آرڈر میں حسن بخشی صاحب یہاں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا موزز جج ساہبان نے جو آرڈر پاس کیا اس میں کلیر کٹ لکھا با ہے کہ چالیس سال قبل کراچی کا جو ماسٹر پلان تھا اس کے تحت کراچی کو بحال کیا جائے گا 40 years کا لفظ باقاعدہ یہ آرڈر اسکرین پہ بھی ہم چلا رہے ہیں اور اس پہ کلیر کٹ لکھا گیا ہے کہ چالیس سال پہلے جو کراچی کا ماسٹر پلان تھا اس پہ جو ریسیڈنشل جگائیں تھی وہ ریسیڈنشل اس کو بحال کیا جائے گا اور سر یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں انہیں مسمار بھی کیا جائے گا وہ بیٹھیں گے سندھ گورنمنٹ بیٹھیں گی اور پھر کوئی ایک ایسا میکینزم بنائیں گے جس پہ کمپنسیٹ کیا جا سکے ان رہائشیوں کو یا ان مکینوں کو جو کہ غیر قانونی طرز کی تعمیر کے تعمیر شدہ بیلڈنگز میں رہ رہے ہیں یا ایسی جو بیلڈنگز بنا دی گئیں سر بہت اہم اور ایک بہت بڑا آرڈر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی کا حسن خراب کرنے والی جو بیلڈنگز ہیں یعنی جو بیلڈنگز بناتے ہیں اسے بیچ دیتے ہیں اس کی مینٹیننس نہیں کرتے ان سب سے بھی پوچھا جائے گا اور ان بیلڈنگز کو مینٹین کر آیا جائے گا ان کے مالکان سے سر آپ نے پڑھا ہے ہی پورا آرڈر جو آپ نے بات کی نہیں ہے کہ چالیس سال پہلے کراچی ریسٹور کیا جائے گا میرے میں چالیس سال پہلے کراچی کی پوپولیشن بیس لاکھ تھی یا پچیس لاکھ تھی پھر یعنی اس کارڈر کے حساب سے جو آج سوا دو کروڑ کی پوپولیشن ہیں تو وہ لوگ بھی بھی کراچی سے باہر جائیں گے شاید دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں پر کسی نے پلیٹ نہیں کیا جسٹس صاحب کے سامنے کیس اور وہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا ماسٹر پلان نوٹیفائی ہو گیا ہے یقیناً جو آخری نوٹیفائیڈ ماسٹر پلان ہوگا اسی پہ عمل درامت ہوگا جی حسن بخی صاحب دیکھیں ایک پرابلم یہ ہے نا کہ آج جو صورتحال صاحب نے آئی خاص طور پر ڈی جی ایس بی سی افتقار قائم خانی صاحب کی طرف سے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے اب تک جام صادق علی پارک کو واگزار کرانے میں کیا کچھ کیا ہے تو یہ پتا چلا کہ بلکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی ہے جس پہ جج کے بڑے یعنی موزز جج صاحب کے بڑے سخت ریمارکس تھے کہ آپ مطلب بہت سنسیٹیف کام ہے آپ کو کر لینا چاہیے تھا یہ باقاعدہ ریمارکس ہیں پلس یعنی کے ڈی اے ہو ماسٹر پلان ایم پی جی اے ہو جو گروپ ہوتا ہے وہ ہو یا اور دوسرے ہو ان کی تو ٹوٹل ناکامی نظر آرہی ہے نظر کے جو کنورجنز ہوئی جس میں غیر قانونی کنورجنز ہیں بہت ساری ایسی ہیں پھر جو اولڈ کراچی ہے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ چالیس سال پہلے کراچی اتنا وسیع و عریض نہیں تھا تو وہ جو اولڈ کراچی تھا اس میں جو تعمیرات رہائشی راقوں میں کی گئیں ان کے خلاف بات کی جاری ہے سر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے اس کو بھی دوبارہ ریویو کیا جائے گا اس بی سی اے کی جانب سے یہ جو آپ اولڈ ایڈیاز کی باتیں کر رہے ہیں یہاں تو پری پارٹیشن اس کے پہلے کی بیلڈنگیں بنی رہے ہیں تو اب کیا مقصد اس میں میرے خل میں تھوڑا سا ابہام ہیں چوہبیس تاری کوئی کیس لگا ہوا ہے ہم آباد بھی خود اپیر ہوگا اور جسٹی صاحب کو اپنا موقع بھی ہم دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹی صاحب اپنے آرڈر کو انشاءاللہ تعالی ریو پریں گے کیونکہ جس طرح یہ آرڈر لکھا گیا ہے اس کی حساب سے تو کراکی کی تمام جو بیلڈنگیں چاریس پچھال سال میں بنی ہیں وہ تمام اس کو ڈیمولیش ہونا پڑے گا اور یہ بیلڈنگیں میرے خیال میں سیگڑوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں پچیس سجار ہزار بیلڈنگ ہوں گی اور اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں اچھا حسن پخشی صاحب یہ بھی بتا دیجے گا کہ ایک بیلڈر جو ایک بیلڈنگ بناتا ہے اگر وہ ہنڈر پرسنٹ اوکیوپائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ تمام اپارٹمنٹس اور دکانیں سیل آؤٹ کر دیتا ہے پھر بھی کیا بیلڈر کا کنٹرول بیلڈنگ پہ رہتا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بیلڈر ہوتا ہے ہمیشہ اس پروجیکٹ کی چھت اس کے پاس ہوتی ہے اور اس میں اس کا کنٹرول ہوتا ہے باقاعدہ ایسی بیلڈنگز جو کہ کراچی کا حسن خراب کرتی ہیں یعنی ایسی بوسیدہ بیلڈنگز جن کا نہ کوئی وائٹ واش کرایا جاتا ہے نہ ان پر کوئی رنگ کرایا جاتا ہے ایسی بیلڈنگز سے خلاب بھی کاروائی کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ان بیلڈر سے کہا جائے گا جو مالکان ہے اس بیلڈنگز کے کہ ان کو باقاعدہ وائٹ واش کرایا جائے ان کو بیوٹی فائی کیا جائے آپ اس میں کیا مدد کریں گے یا آپ اس بات کی یقین دیانی کراتے ہیں کہ آپ کے جو ممبر بیلڈرز ہیں جنہوں نے ایسی بیلڈنگز بنا کے جن کو بلکل چھوڑ دیا ہے ان کو پابند کیا جائے کہ ان بیلڈنگز کی مینٹیننس کریں دیکھیں اس میں ایسا ہے بیلڈرز جب بیلڈنگ بناتا ہے اور بنانے کے بعد ہینڈ آور کرتا ہے تقریباً تین سے پانچ سال خود مینٹین کرتا ہے اس کے بعد وہاں کی ریسیدنس کمیٹی جو الیکٹیڈ ہوتی ہیں وہ بیلڈنگ کو مینٹین کرتی ہے ایسا کوپلیٹ سوشل رسپانسبلیٹی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے طرف سے خود آگے جا کے بڑھیں اور ان بیلڈنگو کلر کریں اچھی بات ہے چیز جسٹس گلدار صاحب کی دیکھیں جو بات اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہم نے ایک ایک مہدد شہری ہونے کے ناتے اپنا ایک سوشل رسپانسبلیٹی بھی پوری کرنے چاہیے بس لیگلی اور ہوتا یہ ہے کہ بانس بیلڈنگ اس کمپیٹیڈ ہنڈیڈ آور تو دلوٹیز وہ اپنے حساب سے خود ہی اس کو مینٹین کرتے ہیں اگر جو پارک کی اپنے بات کی ہم اس بات پہ بھی جسٹس آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی پارک ایمنیٹیز پہ کمرشل پلازاز بیلڈنگ شاپنگ سنٹر بن گئی ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے پر یہ اتنا ہیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے بیلڈنگ بننے میں پانچ سال لگتے ہیں اور توڑنے میں پانچ دن لگتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے اس کے کمپلیٹ تحقیق کر کے کرنا چاہیے کیونکہ آج انہی لوگوں کو ریکورٹ بنانا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بیلڈنگیں بنوانی پارک ستے ہیں تو میں مطلب ہم اپنا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں یہ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے اچھا آسن بخشی صاحب یہ بتا دیجے گا کہ اس موزز عدالت کے اس حکم کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ بیلڈرز یا آباد کا کتنے فیصد کام رک جائے گا یہ ایسا ہے کہ جو اب آپ کو ایک جو پابندی ہٹائی گئی تھی کسیر المنزلہ امارت کی تعمیرات پہ اب دوبارہ سے یہ جو ریزیڈنشل تو کمرشل کنورجن ہے اس پہ پابندی لگی ہے پلس جو آلریڈی کنورٹڈ تھے یا جو ان پروسس سے ان کو روک دیا جائے گا کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد کام بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا رک جائے گا اس آرڈر کی روح سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک انگلیس کا فریز ہے انسٹرنٹی کیلز کوئی بھی انڈسٹری میں اتنی انسٹرنٹی آئے گی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اس وقت کراچی کے اٹھان پرسن لوگ کچھی آبادیوں میں رہ رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسا آپ نے کہا کہ جسٹس گلدار صاحب کا دو منبر بنچ کا آرڈر ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس گلدار صاحب جسٹس سجاد صاحب جو ان کے ساتھ تھے ان کے اپنے آرڈر ہیں کہ کنورٹیڈ پلوٹس پہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں وہ کانونی ہیں اور وہ انہوں نے کانونی اپنا پروسس پورا کیا ہے جسٹس سجاد صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سارے ججمنٹ موجود ہیں جب ہمارے پیر ہوں گے وقت صاحب یہ تمام چیزیں گلدار صاحب کے سامنے رکھیں گے اور مجھے بہت امید ہے کہ گلدار صاحب اپنے آرڈر کو ریو کریں گے اور جہاں پر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے اس کے کلاف ایکشن لیں گے اور جہاں پر کوئی بے وجہ کوئی آتنی ہٹ ہو رہا ہے دیو پروسس اف لاؤ پورا کرنے کے باوجود اس کو آسانیہ فرام دی جائیں گے میں ویسے آپ کو حسن بخشی صاحب ایک بات بتاؤں گی یہ جو آج کا جو آرڈر ہے نا یہ اس بات کا ریاکشن بھی ہے کہ جب یعنی جو غیر قانونی تعمیرات ہیں جو تجاوزات تھیں جب ان کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمام چیزیں ریگلرائز کرانے کے لیے اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو ریگلرائز کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اگر موزد عدالت کے سامنے ایسی کوئی چیز آئے گی کہ غیر قانونی تعمیرات کو ریگلرائز کرایا جا رہا ہے اس وجہ سے کاروائی نہیں کی جا رہی تو ظاہر سی بات ہے تمام چیزوں کو تمام کنورجنز کو تمام چیزوں کو روک دیا گیا ہے بہرحال بہت شکریہ حسن بخشی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تینکیو ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خاص طور پر اس کے علاوہ جو کچھ اہم ایمپورٹنٹ ریمارک سامنے آئے عدالت کی طرف سے وہ یہ تھا کہ کراچی میں شادی ہال کلچر بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے پہلے لوگ اپنے گھروں کے لون میں شادی کیا کرتے تھے اپنے گھر کے احاتے میں شادی کیا کرتے تھے گھروں میں شادی ہوتی تھی اب شادی ہال کی وجہ سے لوگوں کا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ زیادہ در شادی ہال یا ایسے جو کہ ایمینٹی پلوٹس پہ رفائی پلوٹس پہ قائم ہیں ان سب کو ختم کیا جائے گا اسی طرح کراچی بارٹن سیورج بورڈ کے کلپ کے اوپر جو شادی ہال قائم تھا جو بینکویٹ قائم تھا اس کو فوری نسمار کرنے کا حکم دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پبلک کے لیے پارک بنایا جائے کیونکہ رفائی جگہ ہیں اور اس پہ ہر قسم کی کمرشل ایکٹیوٹی جو ہے اسے روکا جائے کافی سخت آرڈر ہے میں دنوں نے اب دیکھنا ہوگا کہ اس پہ جب عمل درامد ہوتا ہے اور دو دن میں جو ریپورٹ مانگی گئی ہے اس پہ ہمارے جو ادارے ہیں جو خاص طور پر ترقیہ آتی ادارے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کس طرح کی ریپورٹ دی جاتی ہے پھر مزید آباد کا کیا رد عمل ہوتا ہے یا کس طرح آباد اپنے کیس کو پلیٹ کرتی ہے تمام چیزیں وقت ہی ہمیں بتائے گا یا ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین پھر ایک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بولندر قوال آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے یعنی وہ سٹیل مل جو کبھی پاکستان کا فخر ہوا کرتی تھی اور آج وہی سٹیل مل کئی سالوں سے بند پڑی ہے اور اس سٹیل مل میں جو خام لوہے سے جو چیزیں تیار کی جاتی تھیں جو لوہی کی پروڈکٹس تیار کی جاتی تھیں وہ اب نہیں ہو رہی ہیں سٹیل مل کی بھٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان بھٹیوں کو روک دیا گیا یا ان کی آگ بجھا دی گئی تو پھر شاید سٹیل مل کبھی کارامد نہ ہو سکے کیونکہ کریکس آ جاتے ہیں یہ بھٹیاں بند کرنے سے جو فرنس بنے ہوئے ہیں وہ اگر بند کر دیے گئے تو کولنگ کے عمل کے بعد جو کریکس آئیں گے تو اس کے بعد پھر کبھی سٹیل مل شاید کارامد نہ ہو سکے رشیہ کے اشتراک سے لگائی گئی یہ سٹیل مل جو پاکستان کا فخر ہوا کرتی تھی یہ خاص بات یہ جو الفاظ ہیں یہ گورنر سندھ امران اسماعیل کے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سٹیل مل نہ چلا تو ملک اور مزدوروں کے لیے اچھا شگن نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان اداروں کو چلانا ہماری ذمہ داری ہے ناظرین اب ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ مزدور رہنما ہیں اور زفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کیا حکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے سٹیل مل کا یہ مطلب اس وقت حال ہے یا یہ کہ کیا ورکرز کی طرف سے کوتا ہی رہی ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے سٹیل مل آج اس نوبت کو پہنچ گئی ہے جی اسلام علیکم زفر خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی والیکم السلام زفر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سالوں میں آخر کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیل مل آج اس نوبت پہ پہنچ گئی کہ کئی مہینوں سے سٹیل مل کے ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں ہوئی ہیں سٹیل مل میں کوئی پروڈکٹف کام نہیں ہو رہا کئی سالوں سے یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ نہیں بنائی گئی یہی جو پہلے گورنمنٹ کے منصوبے میں استعمال ہونے والا لوہا جو سٹیل مل سے تیار کیا جاتا تھا گاڑیوں کے لیے لوہا ایکٹیویٹڈ چارکول تارکول مختلف چیزیں ان سے سڑکے بھی بنتی تھیں تین باقی چیز ہوتی تھی ان میں سے کوئی پروڈکٹ اس وقت سٹیل مل میں نہیں بن رہا کیا کہیں گے اس حوالے سے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سٹیل ملک کا واحد فولاستہ زدارہ ہے اور اس کو کرپشن اور بد انتظامی کی نظر کر دیا گیا ہے سارے تین سال سے اس کی گیس بند ہے جس کے ایسے پلانٹ پر پروڈکشن مکمل بند ہے اور اس کے اصل زمدار ملک کے پولیسی ساز ہیں اور حکمرہ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ملازمین اس حوالے سے بالکل بے پسور ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کل کا چلتا یہ ادارہ آج چلے تاکہ ہماری جوگ سکیور ہو ہمیں وقت پہ تنخواہ ملے ہمیں میڈیکل کی سہوریات ملے سالے چار ہزار ریٹائر ایمپلائیز ہیں جو ریٹائر ہونے کے باوجود اب تک ان کو ان کے واجبات نہیں ملے اس کی زندگی بر کی جمع پونجی جو ہے وہ اس سے محروم ہیں اور جو ہے وہ اس پر وعدے تو کیے جا رہے ہیں اس چلیمیل کو چلانے کے اور جو ہے وہ ریٹائر ملازمین کو واجبات دینے کے اور موجودہ ملازمین کو وقت پہ تنخواہ دینے کے لیکن چھے ماہ ان حکمرانوں کو بھی گزر گئے ہیں اور اب تک وعدے ہی ہیں دعوے ہی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو انہوں نے سو دن کی اپنی ترجیحات میں رکھا تھا جی زفر خان صاحب ہم سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ میری بات سمجھئے گا دیکھیں کیونکہ اس وقت جو یونین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کیے یہ میں بھی جانتا ہوں میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آخر گزشتہ سالوں میں کیا وجہ رہی ہے کہ پاکستان سٹیل مل تقریباً کتنے سالوں سے کوئی پروڈکشن نہیں کر رہی ہے سارے تین سال سے تقریباً اس کی گیت بند ہے اور اس سے اس کی وجہ سے اس کا پلانٹ جو ہے وہ پروڈکشن مکمل طور پر بند ہے فرنسز بند ہیں اور ملازمین جو ہے وہ یعنی اس وقت سب سے زیادہ سارے تین سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام فرنسز جو ہیں وہ سٹیل مل کے بند ہیں جی جی مکمل طور پر بند ہیں زفر صاحب میری تلات کے مطابق اگر سٹیل مل کے فرنسز بند ہو جائے نا تو آپ بھی ماشاءاللہ سٹیل مل کے ایک مزدور رہنما ہیں یہ فرنسز اگر ایک دفعہ تھنڈے ہو گئے تو پھر دوبارہ ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے جو کریکس آ جائیں گے تو پھر کبھی کرامت نہیں ہو سکتے دیکھئے اس وقت جو یہ جو ٹیکنیکل بات ہے جو آپ یعنی میری نالیج کے مطابق فرنسز چل رہے ہیں اس کو ایک بیس لائن پہ رکھا ہوا ہے لیکن پروڈکشن کوئی نہیں ہو رہی یہ ذرا مجھے میری تحصیق فرما دیجئے گا آپ اس میں یہ ہے کہ اس سالوں سے یہ اب اس میں کئی سال ہو گئے اس کو بند ہوئے ہوئے تو اس لیے اس کو جہاں وہ مینٹین کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے کی گئی ہے لیکن جب بھی اس کو اوپن کیا جائے گا تو اس کی ریٹیکٹری لائننگ اور اس کی دوبارہ سے ریپیئر ہوگی اس کی مینٹیننس ہوگی اور اس کے لیے ایک خطیر سرمائے کی ضرورت ہوگی لیکن یہ کوئی نیا سیل مل اور فولات ساتھ ادارہ لگانے کے بجائے اس کو ہی بحال کیا جا سکتا ہے ابھی بھی اس کی گنجائش موجود ہے اور چتنے دن گزر رہے ہیں اتنا ہی یہ پلانٹ جو ہے وہ اس کریپ میں تبدیل ہو رہا ہے اس لیے فوری اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے فوری ایکٹن لینے کی ضرورت ہے یہاں پر مستقل سیو تائینات کرنے کی ضرورت ہے یہاں بورڈ آف کریکٹر جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں کے اوپر جو میٹالرگسٹوں ان پر مشتمل بنانے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے زفر خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے اور امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ